نحمد ہوں و نوصلی علی رسولی کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ عنہ کا گزر سحل رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ وہ غسل فرما رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا خوبصورت بدن والا شخص پہلے نہیں دیکھا تو سحل رضی اللہ عنہ کچھ ہی دیر میں چکرا کر آپ نیچے گر گئے بھی ہوش ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس واخر کے بارے میں رسول اللہ عنہ کو بتایا تو رسول اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس پہ شک ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ شاید ان کی نظر لگی ہے تو رسول اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیوں اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو تم نے انہیں دیکھ کر ان کے لئے برکت کی دعا کیوں نہ کی یعنی بارک اللہ علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ وضو کریں تو عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اپنا چہرہ ہاتھ کونیوں تک پاؤں کی انگلیاں گھٹنے اور ناف سے نیچے کا حصہ آپ نے دھویا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی جو ڈال دیں تو انہوں نے جو ہی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا تو صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا سننے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 میں اس کو جو ربایت کیا گیا ہے تو اس حدیث سے نظرِ بات کا علاج جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے پانی جو ہے برتن میں جمع کرے اور جس کو نظر لگی ہے وہ اس سے غسل جو ہو کر لے اور جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنہوں انس کی نظرِ بات سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے جب صورت الفلق اور صورت الناز کا نزول ہوا تو آپ یہی پڑھا کرتے تھے باقی پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا اسی طرح صورت القلم کے آیت نمبر 51 کا شانِ نزول بھی یہی ہے کہ جب کفار نے اس شخص سے کہا کہ جس کی نظر بہت تیز تھی کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دو تاکہ وہ دین کا کام نہ کر سکیں تو اللہ پاک نے اس آیتِ قریمہ کا نزول کیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُونَوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کافر جب نصیت کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی نظر سے فسلا دینا چاہتے ہیں گرا دینا چاہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کے بے شک وہ دیوانے ہیں تو صورت القلم کی آیت نمبر ففٹی ون کو کہ جس میں نظر کا تذکرہ ہے اس کو تین دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے یا یہ کہ جس شخص کو نظر لگی ہے اس کی اوپر دم کر دیا جائے تو یہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے تو نظر کے بارے میں یدیس میں آتا ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اور یہ کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبت لے کے جا سکتی ہے تو وہ نظرِ بد ہے تو نظر جب لگتی ہے تو شیطان بھی وہاں برا جاتا ہے اور شیطان جو حسد کرتا ہے تو نظرِ بد کا علاج یہ ہوا کہ اس میں ایک تو دروشری پڑھ لیا جائے یعنی تعوض اور تسمیہ کے بعد پھر سورة الفاتح اور آیت القرسی سورة الباقرہ کے آخری دو آیات سورة القلم کی آیت نمبر ففٹی ون اور سورة الفلق سورة انداز کو پڑھ لیا جائے اور پھر دروشی پڑھ لیا جائے تو یہ نظرِ بد سے بچنے کا ایک مجرب جہو نسخہ ہے تو نظرِ بد جب لگتی ہے تو انسان کا جی جو کسی کام میں نہیں لگتا بچے جو جسنا پڑھائی سے دور رہتی ہیں ان کا جی نہیں چاہتا یا یہ کہ انسان کسی جگہ سے آیا ہے اس کی طبیعت بوجل ہو جائے تو اس طرح کے جو علامات ہوتی ہیں وہ نظرِ بد کی ہوتی ہیں یعنی دل میں گبرات محسوس ہونا تو اس کا علاج جو ہو کرنا چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے جب بھی ہم کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو ہمیں ماشاء اللہ یعجی کے بارک اللہ و علیہ کہنا چاہیے تاکہ ہر شخص جو ہے نظرِ بد سے محفوظ رکھے محفوظ ہو جائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں درست سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بکنیں تاکہ یاپلی صدقہ جاریہ بن جائے وَمَا عَلَيْنَا اِلْدَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ